اسلام علیکم محمد حضرت صدیق اپنے پروگرام سیاسی گفشپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے چھے اپریل دوہزار چوبیس ہفتے کا دن ہے اگلا ہفتہ پھر عید کا دن شروع ہو جائیں گے اور بڑا دکھ اور افسوس ہے آج بڑی امید تھی کہ بشرا بی بی صاحبہ کی زمانت یعنی سزا سسپینڈ ہو جائے گی پیسے تو ساری کی ساری سزا ہی کل عدم ہو جانی ہے لیکن آج پروسیکیوٹر نے جس طرح کوٹوں میں بیٹھے رہے آئے نہیں اور آ کر اس طرح التوا کا شکار ہو گئے لازٹ ٹائم بھی جج صاحب کو کہا تھا میں اور سلمان اکرم راجہ صاحب موجود تھے جب آخری تاریخ تھی پھر یہ عمرہ کے لئے چلے گئے لہنی اس طریقے سے یہ کہنا یہ عدالتی نظام یہ کس نے دیکھنا ہے یہ عدالتوں نے دیکھنا ہے یہ عدالتوں نے خیال رکھنا ہے اور عدد کا کیس یوں اب ملتوی اور التوا کا شکار ہو گیا ورنہ یہ عید جو ہیں بوشا بی بی صاحبہ وہ باہر گزارتی مران خان صاحب کا دو چلیں اپنی جگہ یعنی اس میں بھی زمانت ہو جانی تھی پھر ایک کیس رہ جانا تھا جس میں زمانت پوسیبلٹی زمانت جس میں ہونی تھی یہ اگلے جو میں سیکشن دو سو باتیس کے حوالے سے بیگراؤنڈ پر یہ چل رہا ہوگا سیکشن دو سو باتیس اور دو سو باتیس سیکشن تھا کیا کہ ناہلی جو ہے وہ پانچ سال کے لئے رسٹکٹ کر دی تھی اور یہ نواز شریف پرسن سپیسیفک امینڈمنٹ تھی نواز شریف اور جانگی ترین کو ایڈوانٹیج دینے کے حوالے سے میں نے اس کو چلنج کیا تھا اور جسس شاید بلال حسن نے پورا فیصلہ لکھا اس میں سے میرا خیال ہے ایک صفحہ پر فیصلہ آیا ہوگا باقی وہ سپریم کورٹ کے یا دو صفحوں پر خود لکھا ہوگا باقی سپریم کورٹ کا سارا ریپروڈیوس کر کے اور جو میرے آرگومنٹ سے جو میرے سٹینس تھے جو میں نے ساری باتیں کہیں تھی وہ بالکل ہی نہیں لکھی اس فیصلے کے اندر تو یہاں یہ ہائی کورٹ کے ججز کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہماری کنٹینشنز ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں ہم جو بحث کر کے آئے ہیں اس کو حصہ تو بننا چاہیے لیکن نہیں حصہ بنا اور میں بار بار کہتا ہوں کہ لہور ہائی کورٹ میں مقصود بینچز مقصود ججز کے پاس یہ کیس لگتے ہیں اور ان سے پہلے بھی انہوں نے ایک بہت بڑی بہت بڑی غلطی کی تھی پہ حصیت جج انہوں نے سیاسی جماعت کو ایک اسوسیشن کہہ دیا تھا جو سیکشن دو سو پندرہ میں نے چیلنج کیا تھا وہ انٹرکورٹ اپیل جیسس علی باکھر نجفی صاحب کے پاس لگی ہوئی تھی اس کی اندر انہوں نے سیاسی جماعت کو ایک اسوسیشن اور پلیٹیکل پارٹیز آرٹیکل سترہ بیگراؤنڈ پہ چل رہا ہے سترہ دو کے تحت کور ہوتی ہے سترہ ایک کے تحت نہیں آتی سترہ دو آرٹیکل کے تحت آتی ہے جس میں سترہ آرٹیکل دو کے سیکشن گئے اور وہ اتنی بڑی غلطی ہے جج سے تو یہ ہونا نہیں چاہیے اور یہ اپنا کمپیڈنس کا میں نہیں لفظ استعمال کرتا لیکن یہ تو ایک عام آدمی کو بھی پتا ہے لیکن وہ فیصلہ بھی ابھی تک لاہور ہائی کورٹ کے ڈویجن بینج جیسے علی باکر نچفیر نے دیا یہ فیصلہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے میں پہلے بتا لیتا ہوں ترخاص خارج کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا کوئی دس صفحہ پر مشتمل فیصلہ ہے یہ اور پانچ سال کرنے کا جو اقدام ہے وہ میں نے چیلنج کیا تھا اور کہ آرٹیکل سکسٹو وان ایف سے متصادم ہے آپ بنیادی اقصد حافظ نہیں فرام کیا گیا یہ شبیر اسماعیل کی طرف سے دائر کی تھی لیکن ذرا سمجھنا ہے یہ میں نے کیا توضیح دی تھی آرٹیکل سکسٹی ٹو دیل کرتا ہے اہلیت سے آرٹیکل تریسٹھ دیل کرتا ہے نا اہلیت سے نا اہلیت میں آپ ٹرگرنگ ایمنٹ ہیں کہ دوری شہریت آپ توہینی حضرت میں سزا ہو جائے تو پانچ سال تک نہیں ہے یہ آرٹیکل باسٹا ہے یہ اہلیت کی بات ہے ایک آدمی جھوٹا ہے خائن ہے فرادیا ہے بیروپیا ہے وہ کیوں پارلیمن میں آئے جب تک اس کو عدالت رہیڈکلیر کریں کہ تم خائن اب نہیں ہو یہ تھی آئین کی پرویجن لیکن سپریم کورڈ نے اپنے تہیر اس پرویجن کو تشریح کر دی ہے میں اس تشریح سے ابھی تفاق نہیں کرتا لیکن سکسٹی ٹو ون ایف اہلیت کے معاملے میں آتا ہے یہ پارلیمن سادہ اکثریت سے سوال بڑا سادہ سا ہے سادہ اکثریت سے دو سو باتیس پہ ترمیم نہیں کر سکتی تھی اس کے لیے دو تھائی ترمیم کی ضرورت پڑھنی تھی دو تھائی ترمیم سے کر لیں تو یہ پاسوئل وہ الہدہ بات ہے کہ اس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے لیکن یہ سارا جسے شاہد بلان حسن کا فیضہ اس کی انٹراکورڈ اپیل میں فائل کر رہا ہوں اس کو چیلنج کرنے کا میں اعلان کرتا ہوں اب آتے ہیں مین ٹاپک کی طرف کہ مریم نواز پار ٹائم سیاست دان سے پجاب کی وزارتِ حالہ تک کا سفر صرف دو برس قبل تک وہ انتخابات میں ایسا لینے کیلئے اہل نہیں تھی لیکن حالی ہے انتخاب کے بعد پاکستان کی سابقہ وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سابزادی مریم صفدر صبح پنجاب کی وزیر اعظم منتقب ہوگی ساتھ ہی میں وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی صوبے کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی اس سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اس ملک کی وزیر اعظم بن چکی ہیں ملک کے انتخابی سیاست میں مرکزی اہمیت کے عامل پنجاب کی سیونی ملک کی جماعت پاکستان مسلم لینگ نون کے سب سے زیادہ نشستے حاصل کرنے والی جماعت بن کر آئے اور یہ فارم چیہلیس سنتال آپ کو اندازہ ہے کہ اس سے بن کر یہ آگے آئی ہیں فارم فارٹی فائیو سے بن کر یہ یہاں تک پہنچی ہیں ان کو خود پڑا تک ہارے ہوئے ہیں لیکن ان کو پلیٹ میں رکھ کر یہ حکومت دیگی کسی دوسری جماعت کی حمایت کے بغیر یہ وان میں انہیں واضح اکسیت دلوا دی گئی تھی اور کسی پیشیدگی کا سامنا نہیں پڑا دوہزار بائیس سے پہلے تک انتخابی حاصل میں حصہ لینے کے لیے مرد سب سے بڑی پیشیدگی تھی دوہزار اٹھارہ میں اعتضاء والد نے انہیں ایول فیلڈ کیز میں سات برس کی سزا سنائی تھی انہیں آئے اسی مقدمے میں اپنے والد کی لندن کی پراپٹی میں چھپانے میں ایانت کرنے کا ابیٹمنٹ پر سزا سنا کر جیل بھی دیا گیا تھا ساتھ ہی انہیں اور یہ ڈس کوالیفیکیشن ہے یہ نیب کے اندر ہے دس سال تک سیاست کے لیے ناہیل کہتے ہیں اسی سال سبتمبر میں اسلامباد ہائی کورڈ نے ایول فیلڈ مریم نواز کی سزا ختم کر دی اور دوبارہ انتخابی انتخاب میں حصہ لینے کے لیے وہ لا اہل ہو گئی حالیہ انتخاب میں پہلی مرتبہ انہوں نے انتخابی سیاست میں قدم رکھا اور دوزار سولہ دوزار سترہ سے قبل مریم نواز عملی سیاست میں نہیں تھی اس وقت ان کی زیادہ توجہ جو بتاتے ہیں یہ اپنے والد کی سوشل میڈیا فنگ کو فغال کرنے میں تھی یوز کا موجود کا متحرک کرنے میں تھی اور پنامہ کے کیس میں ہٹانے سے جانے کے بعد مریم نواز عملی سیاست میں متعلق ہو گئی نواز شریف کے دور میں انہوں نے ووڈ کو مضامتی بیانی کی ترجمانی لے کر جیل جانے جماعت کا چیف اورگنائزر اور نائب صدر بنے اور پھر دوسری سمت میں پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران مضامتی بیانی کو ترق کرنے سے لے کر وزارت زفر بہت تیزی سے مکمل کیا لیکن آپ یہاں سے سمجھئے گا کہ وہ جو فورڈ کو جو دو کا بیانیہ زمین بوس ہو گیا کہاں رہ گیا سوچنے والی بات ہے سمجھنے والی بات ہے یہ ہم دیکھتے آئے اور دیکھتے رہیں گے کیا حالات بنیں گے اور کیا کچھ ہوگا اچھا اس میں سویل وڑائج کا اپنا اپنی 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 مریم نواز شریف کا پہلا انتخاب نہیں تھی اور وہ پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کی پسندہ بھی نہیں رہی ہیں لیکن اس دفعہ ایسا کیا ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کی پسندہ بھی ہوگی اور یہ فورن سارا ووڈ کو جو دو کا نعرہ سارا ضمیر بوس کر کے جا کے وہاں بیٹھ گئی یہ سوچنے والی بات ہے کہ آخر کیا ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ کمپرومائز اور یہ لیفٹ کی سیاست نہ کر سکتی نہیں میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا ڈگوسلا تھا یہ ساری باتوں کا اور پرویز مشرف کا مارشلال شریف خاندان کی ملک بردری اور میں سویل سے سمجھتے ہیں کہ کردار کے والے سے خیال میں تبدیلی کی بنیاد ان دنوں میں پڑی جب مارشلال کے بعد شریف خاندان کو سعودی عرب کی طرح ملک بدر کر دیا گیا یہ وہ دور تھا جب سعودی عرب میں نواز شریف اپنی اہلیہ قلصوم نواز اور بیٹی قلصوم نواز سے گھنٹو سیاسی پر بات چید کیا کرتے تھے قلصوم نواز پہلے ہی سے نواز شریف کی سیاسی فیصلہ سازی پر اثر رکھتی تھی نواز شریف ان کی رائے کو اہمیت دیتے تھے اور اس بارے میں سلمان غنی کیا سمجھتے ہیں کہ پسے پردہ سیاست کا پہلا ذائقہ انیس سنینانوے کے اس دور میں لیا تھا جب ان کے والد اور خاندان کے دیگر مردوں کو جیل میں ڈال دیا تو ان کے رہائی کے لیے والد اٹھانے میں مریم نواز آگیا آگے رہی اس طرح ملک بدری کے دور میں بھی سیاسی عمل میں قدم رکھا سوشل میڈیا سے پارٹی کی سیاست میں داخلہ دو سو دوزار گیارہ کے بعد کی بات ہے جب عمران خان کے جوانے جلسے جلسوں کے ذریعے اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے استعمال سے نوجوان رسل کو اپنی طرف راغم اور مائل کرنا شروع کیا پہلی مرتبہ تیسیہ سیاسی بدلتی مہدر نام پر توجہ دی پنجاب میں شباز شریف کی امد ہونے کے باوجود عمران خان نے اس برس لاہور کے منارے پاکستان کے ہمانگار بہت بڑا جلسے کا انتظام کیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جبا کرنے میں کامیاب ہو گئے ان میں ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی تھی دوہزار بار آئے مسلم لیگ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پر پڑھتے ہوئے سرات کا مقاملہ کرنے کے لیے میڈیا ونگ کو متحرک کیا سوشل میڈیا پر خاص توجہ مرکوز کی اور نواز شریفی غالباً زیادہ سنجیدی سے اس کی سیاسی سمجھ بوجھ کو بھام نہ شروع کر دیا دوہزار تیرہ میں نواز شریف کی مرکز میں حکومت قائم ہوئی مریعہ نواز کو وزیر آدم یوت پروگرام کی چیئر پرسن مقرد کیا تاہم وہ زیادہ ایرسائیس ہوتے پر قائم نہ رہا سکی اس وقت انہیں کو خیر بات کہنا پڑا جب پی ٹی آئی نے ان کی تائیناتی کو سفارت کلچر کا شراکستہ قرار دیتے ہو لاہور آئی کورٹ میں چیلنج کیا مریعہ نواز یہ اصرار کرتی رہی کہ وہ صرف اپنے والد کی جماعت کے سائبر سیل کی آنت کر رہی ہیں اور ان کا اپنی سیاسی میں آنے کا کوئی راہ نہیں تاہم جلدی انہیں یہ فیصلہ بدلنا پڑھنا یہ ڈراما ہے سارا آپ درہا سمجھ جائے اس بات کو دوہزار سترہ میں نواز شریف زیادہ عظمہ کو بیٹھے اور پنامہ مقادر میں سپریم کورٹ سے سزا ہوئی اور ووٹ کو از و دو کا ایک مضامتی بیانیاں لے کر سڑکوں پڑھا گئے جس کے بعد انہوں نے فوج کی وقت کی فوجی قیادت اور حالہ عدلیہ کو نشانے پر لیا جیوڈی روڈ کا سفر کرتے ہوئے جگہ جگہ جلسے کی اور تکارین میں عدلیہ اور اس وقت کی فوجی قیادت کو اپنی وزارتی عظمت چھیننے کا ذمہ دار کرا دیا تاہم اس کے بعد پنامہ سے مطالعہ مقدمہ میں جا نواز شیف کو عدالتوں کے چکر کار رہنے بڑھے اور بعض انہیں سزائے ہوئیں تو ان کی جگہ مریوں نواز نے عوام میں جا کر ان کو ووٹ کو از و دو کے بیانیاں کے ترجمانی شروع کی یہ عملی سیاستی ان کا پہلا قدم تھا اور دوزار اٹھارہ میں لندن پان وابسی پان فیصے سے بڑے جو ایوان ایون فیلڈ پراپٹیز کے مقدمے میں اتصال نے سزاس دی انہیں سات برز کی جیل ہوئی دس سال کے لیے نحل قرار دیا دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں اس سنہیں لینے کا ارادہ رکھتی تھی کاغذار بھی جمع کروا چکی تھی کچھ ماہ بعد انہیں ہائی کورڈ کے اس فیصلے خلاف اپیل کرنے پر زمانت ملی دوزار انیس میں دوبارہ چودی شگر مل کی اس میں گرفتار ہوئی اور لاہور آگر کور لکھو جیل میں رکھا گیا جہاں نواز شریف پہلے ہی کیا ہے تھے اس برس کے آخر میں وہ لندن چلے گئے اب یہاں ہم دوزار انیس کی باتیں بتا رہا ہوں اور یہاں دیکھیں ان کی سابزادی کو کتنا اپنا پریولیج دیا گیا کتنا ایڈوانٹری دیا گیا کہ وہ ہی جیل میں رکھا گیا اسی طرح امران خان دیکھے اور بوشہ بی بی کو کیسے انہوں نے ٹریٹ کیا ہے مریو نواز ان کی لندن جانے سے پہلے زبانت پر جیل سے باہر آ چکی تھی لیکن تاہم انہیں لندن جانے کی اجازت نہ ملی اور عدالت کے ان کا اور ان کا پاسپورٹ رکھ لیا جائے گا یہ لاہور آئیکن کی بات ہے اور نواز شریف اس دور میں اپنا سیاسی جانشین فیصلہ کر چکے تھے کہ غیر مجید میں نبامریہ نواز کو پہلے سینے ناب صدر اور پھر پارٹی کا چیف ارگنائزر بنایا اور دونوں نواز شریف کے مشروعوں پر سیاست چلاتی رہی پی ڈی ایم میں حکومت میں جو انا مضامتی یہ بیانیاں رکھا جارہانہ انداز اپنایا اور لے کر فیصلے چلنے والی لیکن جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے کیا حالات اور واقعات ہیں ان کی جو مضامتی بیانا تھا وہ کتی دیر چل سکا ڈیموگریٹک مومنٹ میں ہی عوام کو بیوکو بناتے ہیں ہم آپ کو کہتے ہیں کہ مضامتی بیانیاں کوئی نہیں یہ سب ڈکوصلہ ہے اور ہم نے وہ سارا دیکھا ابھی دیکھا کہ جتنا وہ ووٹ ووٹ کو جزو دو کہ نعرے سے لے کر لوگ کہتے ہیں کہ پالش کرنے تک یہ باتیں چلی گئیں اور اسلام آباد ہائی کورڈ نے شریف خاندان جیسے ہی وزارتہ عظمہ میں آکر دوبارہ قبضہ ہوا انہوں نے سارے کسیزار چیز اپنی ختم کرانے کی طرف توجہ دی اور میں اسی بات کو کہتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر حکومت بنانی چاہیئے تھی اور سوال اب یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی ناپسندیدہ ہو کر وزارتہ عالی تک کیسے پہنچی مریعہ نواز نے حالی ہے انتخابات میں قومی اور صبحی سیملیوں کے ایک اور انشیست پر لاہور سے حصہ لیا اور دونوں پر کامیاب ہو مرکز اور پنجاب میں سامنے آنے والی پارٹی پوزیشن کے بعد ان کی جمعات انہوں نے صبح پنجاب کی جو حکومت پر رکھنے کا فیصلہ کیا جلد ہی پارٹی طرف سے انہیں وزارتہ عالیہ کے امید ورہنے کا علام کر دیا تھا وہ انہیں یقین ہو گیا کہ پنجاب کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آرہے ہیں اور باعثانی حکومت بلان لیں گے تاہم انتخابات کیا نہ مشکل تھا کہ وہ پنجاب کی وزارتہ عالیہ لے پائیں گی ایک پہلو یہ بھی تھا کہ مرمو ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کی پسندہ نہیں رہی تو یہ حالی انتخاب سے کمال عمومی تاثر یہ تھا کہ ایسے کس شخص کا بڑے وڑے دور مانا مشکل ہوگا تام صحافی اور یہ سارے لوگ یہی جو خاص جو قریب ہیں ان کے انہوں نے کہا کہ نہیں ان کا آپس میں صلاح ہو گئی ہوئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے مریم صفدر نے دیر نہیں لگائی اسٹیبلشمنٹ صلاح کرتے ہوئے اور اسٹیبلشمنٹ کی امیدوار بن کے پنجاب کی وزیر اللہ بن چکی ہیں یہ آپ کے سامنے ساری حالات اور واقعات رکھیں ہیں پارٹ ٹائم سیاستدان سے ستیبلشمنٹ کے بغیر نہیں یہاں تک پہنچ چکی اور اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچی ہیں یہ ہے اور پنجاب ابھی تک کوئی نہیں سمالا گیا بڑی بری طرح سے صرف ٹک ٹاکٹر کی حد تک وزیر اللہ کے طور پر کام کر رہی ہیں مہنگائی بڑھ گئی ہے تباہ و بربادی ہوگی ہے ہر طرف حالات یہ ہیں اور یوں حالات جو ہے نا وہ سارے چل رہی ہیں جاز چاہتا ہوں سلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات